اسلام علیکم لسنرز پھر میں اپنی ہماکت پر ہنس پڑا میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح نحوست کی یہ دیوی میرا کیا بگاڑتی ہے بہرحال میں نے واپس اسے سوٹ کیس میں رکھ دیا اور آرام سے سو گیا دوسرے دن ٹرین کے ذریعے میں اپنے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا اور چند گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچ گیا یہاں آ کر مجھے اپنے بھائیوں اور دوسرے عزیزوں سے ملنے کی مصررت نے کھیر لیا اور ایک تانگہ کر کے میں اپنے گاؤں چل پڑا پورے ایک گھنٹے بعد میں اپنے گاؤں میں داخل ہوا لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی میرے چند جاننے والوں نے مجھے گھیر لیا انہوں نے مجروف اور سا خبر سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے بتایا کہ پڑوس کی زمیداروں سے میرے بھائیوں کی دشمنی چل رہی تھی زمین کا تنازہ تھا چنانچہ ایک دن جے تنازہ خون رز تسادم کی شکل اختیار کر گیا اور دونوں گروہ بڑھ گئے گولیاں چلیں اور میرا ایک بھائی بتیجہ اور ماموزاد بھائی اس تسادم میں ہلاک ہو گئے میرے دوسرے بھائی نے دوسرے گروہ کے چھے آدمی ہلاک کر دیئے تھے اس لئے وہ گرفتار ہو گیا اور جیل میں ہے یہ خوفناک خبر سن کر میں ہواس باختہ ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑا پورا گھر ماتم قدعہ بنا ہوا تھا مجھے دیکھ کر تمام عورتیں بین کرنے لگیں میری بھابیاں مجھ سے ورگشتہ تھیں ان کا سحاگ لٹ گیا تھا اور میں آزاد تھا میں نے بہ مشکل خود پر قابو پایا اور پھر میں اپنے اس بھائی کیلئے تگدو کرنے لگا جو قتل کے الزام میں جیل میں تھا میں نے پانی کی طرح دولت بہائی زمینیں بیچیں گھر کا سامان بیچ دیا بھابیوں کے زیورات بیکے یہاں تک کہ اپنا آبائی مکان بھی بیچ دیا لیکن اپنے بھائی کو پانسی سے نہ بچا سکا اور بلاخر اسے پانسی ہو گئی میرا خاندان تباہ ہو گیا دونوں بھابیوں نے بچی کچی چیزیں آپس میں تقسیم کر لیں اب میرے پاس کچھ نہ تھا میں اپنا مختصر سامان لے کر شہر آ گیا میرے ساتھ یہ مجسمہ بھی تھا اور جب ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے میں نے طویل عرصے کے بعد اس مجسمے کو دیکھا تو مجھے وہ تحریر یاد آ گئی بلا شبہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ایسا سانحہ تھا جو زندگی بھر مجھے رولانے کے لئے کافی تھا میں نے سوچا کہ کیا یہ سب اس مجسمے کی نہوست تھی کیا اس کے اندر رکھی ہوئی تحریر درست ہے تب میں نے سوچا کہ سوٹھا کر پھینک دوں پھر اس میں جڑے ہوئے قیمتی ہیروں اور اس کی گرتم میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ کر دل میں لالچا گیا میں اب کلاش ہو گیا تھا جو نہوست آنی تھی آ چکی اب میرا کیا بگڑے گا چنانچہ میں نے اسے رہنے دیا زندگی گزارنے کے لئے کچھ سخارے ضروری ہوتے ہیں میں بھی اپنا غم بھول کر ملازمت تلاش کرنے لگا لیکن مجھے ملازمت نہ ملی میں دردر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اب مجھے فاکی کرنے پڑ رہے تھے ایک دن میں نے اس مجسمے کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور اسے لے کر بزار میں نکل آیا میں نے یہ مجسمہ ایک جوہری کو دکھایا اور وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا اس نے اس کی قیمت ایک لاکھ روپے لگائی اور میں مو پھاڑ کر رہ گیا میں اس جوہری کو پاگل سمجھ رہا تھا بہرحال میرے ہاں کرنے پر اس نے ایک لاکھ روپے کے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیئے میری زندگی نے ایک رخ بدلا میں نے ایک گھر کرائی پر لیا اور اپنی نئی زندگی کا پروگرام بنانے لگا لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ایک دن وہی جوہری کچھ آدمیوں کے ساتھ میرے مکان پر آیا نہ جانے کس طرح اس نے میرا پتہ لگا لیا تھا جوہری بہت لال پیلا ہو رہا تھا اس نے مجھے دھمکیاں دیں کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ جب سے اس نے یہ مجسمہ خریدا ہے اس کی دکان میں دو بار چوری ہو چکی ہے جس میں تین چار لاکھ روپے کا سامان چلا گیا جوہری کا چھوٹا لڑکا سکول سے آتے ہوئے ٹرک کے حادثے کا شکار ہو کر چل بسا ابھی نہ جانے اور کیا ہوتا کہ جوہری نے کسی طرح مجسمے کے اندر رکھی ہوئی تحریر دریافت کر لی اور اسے پڑھنے کے بعد وہ مجھے تلاش کرنے لگا جوہری نے مجھ سے کہا کہ میں یہ مجسمہ لے کر اس کی رقم واپس کر دوں تب میں نے اسے کہا کہ اس کی رقم کا ایک حصہ تو میں خرچ کر چکا ہوں میرے پاس صرف باسٹھ ہزار روپے باقی بچے ہیں جوہری نے اس رقم پر کنات کر لی اس نے مجھ سے باسٹھ ہزار روپے کا چیک اسی وقت لے لیا اور مجسمہ میرے سر مار کر واپس چلا گیا فاقہ کشی بیماری بھوک اور تنہائی کیا کیا نہ دیا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں رہا تھا میرے پاس آہ ساری دنیا مجھے ایک ویران کھنڈر لگتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اس منحوس مجسمے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا میں نے اپنی دوستوں سے مدد مانگی ایک ایک کیا کے ہاتھ پھیلایا اور کوڑی کوڑی جمع کر کے ایک بار پھر احتیبت میں داخل ہو گیا لیکن سالہا سال گزر چکے ہیں انترہ بھون مجھے نہیں ملتا میں راستے سے بھٹک کیا ہوں میری مدد کرو مجھے انترہ بھون کا راستہ بتا دو اب میں تھک کیا ہوں بوڑے کی آواز رند گئی ہم تینوں اس عجیب کہانی پر دنگ رہ گئے تھے بڑی انوکھی کہانی تھی ناقابلی یقین سیمبو طورہ اور ندرت خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے پھر ندرت نے کہا تم نے یہ مجسمہ کسی کو دے کیوں نہیں دیا بوڑے نے ندرت کی طرف دیکھا پھر بولا جہری کی کہانی میں تمہیں سنا چکا ہوں اس کے بعد بھی میں نے کچھ کوششیں کی تھی لیکن ناکام رہا مثلا میں نے پوچھا ایک رات میں اسے لے کر پولیس ٹیشن پہنچا میں نے ایک پولیس آفیسر کو ایک کہانی سنائی میں نے اسے بتایا کہ کوئی سمگلر اسے سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خطرناک حالات میں وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر فرار ہو گیا اسے پولیس کی تحویل میں دے کر میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں پولیس افسر گرنام داس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا لیکن اس کے دل میں لالا چاہ گیا تھا اس نے مجھے اتمنان دلایا کہ وہ اسے مال خانے میں جمع کروا دے گا لیکن تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد وہ خستہ حال میں مجھے ملا اور اس نے بتایا کہ وہ نوکری سے برخواست ہو چکا ہے اور اس کی بیٹی ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی ہے اس نے ان پر اسرار باتوں کا تذکرہ بھی کیا جو اسے پیش آئی تھی پھر اس نے مجھے دھمکیاں دی اور یہ مجسمہ میرے حوالے کر کے چلتا بنا آہ یہ میری لالچ کی سزا ہے مجھے ہی یہ سزا بھگت نہ ہوگی کاش ہم اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتے سیمبو طورہ نے ہمدردی سے کہا انترابھون کے وارے میں تم بھی کچھ نہیں جانتے نہیں ناک کے پھن جیسی کوئی چٹان ہم نے نہیں دیکھی اچھا اب ہمیں اجازت دو میں نے چوم کر سیمبو طورہ کو دیکھا مجھے اس کے اس خوشک انداز پر حیرت ہوئی تھی بڑا حضرت بھری نگاہ سے ہمیں دیکھتا رہا سیمبو طورہ نے واپسی کے لئے قدم بڑھا دیئے تھے بہرحال میں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی راستے بھر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی آرام کرو گازالی سیمبو طورہ نے کیمپ کے قریب پہنچ کر کہا اور خاموشی سے اپنی آرامگاہ کی طرف بڑھ گیا ندرت وہیں کھڑی رہی تھی نیند آئی ہے اس نے کہا نہیں تب آؤ بیٹھو وہ بولی اور ہم ایک طرف جا بیٹھے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم اردو بولنے کے لئے بیچین رہتی ہو ندرت مجھے اچھا لگتے اچھا لگتے نہیں اچھی لگتی ہے مگر کیوں میں نے سوال کیا یہ تمہاری لینگویج ہے نا اس نے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا اس بوڑے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے پہلے اردو کی بات ندرت نے کہا اتنے عرصے میں تم نے کسی سے اردو سیکھ ہی نہیں کون ہے کس سے سیکھتی سب لوگ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے گزالی تم مجھے اردو سکھا دو اب تو سکھانی پڑے گی چلو اردو والی بات ہو گئی اب تم بوڑے کی بات کرو اس کی سٹوری میری سمجھ میں نہیں آئی ندرت بولی کیا ہمیں اسے اس طرح چھوڑ دینا چاہیے تھا وای من سمجھدار آدمی ہے اس نے ٹھیک کیا ہوگا میرے خیال میں بوڑا فراڈ تھا اوہ کیوں وہ کہیں سے وہ قیمتی مجسمہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس کی حفاظت کے لئے اس نے فوری طور پر انوکی کہانی گھڑی تھی تاکہ ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں ممکنے سے قبل بھی وہ لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بناتا رہا ہو اوہ تو یہ بات تھی میں نہیں سمجھی تھی ندرت حیرت سے بولی سو فیصد ہی یہی بات ہے ندرت میں بوڑے سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا اگر ہم اس سے وہ مجسمہ مانگ لیتے لیکن جوں لگتا ہے جیسے سیمبو طورہ اس کہانی سے خوف زدہ ہو کیا ہو میں نہیں جانتی بھارال قیمتی مجسمہ تھا لاکھوں روپے کی مالیت کا میں نے کہا دیر تک ہم دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر اٹھ گئے دوسری صبح میں مشک کے لیے اٹھ گیا اب عادت پڑ گئی تھی حالانکہ رات کو بہت دیر تک بوڑے کی کہانی پر غور کرتا رہا تھا لیکن یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کہانی جھوٹی ہے سیمبو طورہ میرا انتظار کر رہا تھا مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد معمول جاری ہو گیا میں اب کافی ایکسپرٹ ہو گیا تھا اور سیمبو طورہ میری کوششوں سے بہت مطمئن تھا اس نے کہا کل سے تمہیں لکڑی کے کھیل سکھایا جائے گا جو تم مناسب سمجھو سیمبو طورہ میں نے گہری سانس لے کر کہا مارشل آرٹس کا ایک انوخہ فلسفہ ہے زمین پر پڑی ہوئی ہر ناکارہ چیز بطور ہتھیار استعمال کی جا سکتی ہے بشرتے کہ اس سے کام لینے کا تہیہ کر لیا جائے چھوٹے چھوٹے پتھر لوہے کے ٹکڑے لکڑی کے ٹکڑے رمال کاخذ جو بھی وقت پر تمہارے ہاتھ آ جائے اگر تم اس سے کام لینے جانتے ہو تو وہ دشمن کے خلاف بہترین ہتھیار ہے مگر کیسے میں تمہیں اس سکھاؤں گا سیمبو طورہ نے کہا ندرت حسب معمول وہی انوخہ سے آل لائی تھی تم دونوں مجھے بہت شرمندہ کر رہے ہو سیمبو طورہ کیوں میرے لئے ندرت بھی اتنی صبح اٹھ جاتی ہے اور تم بھی تم ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہو گازالی ہم تمہیں وہ بدان دینا چاہتے ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے گازالی تم نے بوڑے کے بارے میں وائی مین سے بات کی ابھی تک نہیں رات والے بوڑے کے بارے میں سیمبو طورہ نے کہا ہاں وائی مین تم بوڑے کی کہانی سے بہت متاثر ہو گئے تھے پرسرار طبط میں لاماؤں کی زمین پر ایسی کہانیاں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں ان کہانیوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ اپنی جگہ درست ہوتی ہیں گویا تمہارے خیال میں بوڑے کی کہانی سچ تھی وہ یہی کہتا تھا تمہیں شبہ ہے میرا کچھ اور خیال تھا کیا چلاک بوڑے نے یہ کہانی سنا کر ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہم اس قیمتی مجسمے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن اگر ہم چاہتے تو وہ مجسمہ ہمیں دے دیتا نہیں وائی من ایسی بات نہیں تھی میرے خیال میں تھی ہم اس مجسمے سے واقف نہیں تھے اس نے خود ہی مجسمہ لاکر ہمارے سامنے رکھا تھا وہ ہمیں ڈاکو سمجھا تھا اس وقت اس کا خیال یہی ہوگا کہ ہم اس کے سامان کی تلاشی لیں گے اس سے قبل کہ ہم ایسا کریں اس نے وہ قیمتی شئے بما کہانی ہمارے سامنے لاکر رکھ دی سیمبو طورہ مسکرانے لگا پھر بولا تمہیں دلچسپی ہو گئی ہے نہیں وہ جیسے بھی اس کے ہاتھ لگا اس کی ملکیت ہے میں بس اس کی کہانی پر ہنس رہا ہوں اور تمہارے خوف پر نہیں نوجوان میں خوف ستہ نہیں ہوا تھا اس کی کہانی سے متاثر ضرور ہوئے تھے نا اس سے انکار نہیں کر سکتا سیمبو طورہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا پھر بولا تمہارے خیال میں وہ کہانی جھوٹی تھی سو فی صدی ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کیسے بوڑے سے وہ مجسمہ مانگ لیا جائے اسے کہیں کہ وہ مجسمہ ہمیں دے کر اس نحوست سے نجات حاصل کر لے بوڑھا میں نے مسکرا کر کہا کیوں تمہارے خیال میں وہ اب بھی وہی موجود ہوگا کیا مطلب ہے ہمارے آگے بڑھنے کا راستہ کون سا ہے میں نے سوال کیا ادھر سے بھی گزر سکتے ہیں جہاں وہ موجود تھا سیمبو طورہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ رہا تھا تب ٹھیک ہے ہم ادھر ہی سے جائیں گے ناشتہ کیا گیا تیاریاں کیے گئیں اور پھر ہم نے سفر شروع کر دیا سیمبو طورہ نے پروگرام کے مطابق ادھر ہی کا روح کیا تھا بلاخر ہم اس غار تک پہنچ گئے جہاں بڑا موجود تھا میں ندرت اور سیمبو طورہ رانہ شمشیر سنگھ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگے اور پھر اس غار میں داخل ہو گئے لیکن غار خالی تھا شمشیر سنگھ کا کچھ بیکار سامان وہاں موجود تھا لیکن مجسمہ نہیں تھا کہاں گیا وہ اب تو بہت دور نکل گیا ہوگا لیکن تو کیا مسئلہت کا تقاضی تو یہی تھا کہ ہمیں بے وقوف بنانے کے بعد وہ خود یہ جگہ چھوڑ دے اس سے قبل کہ ہمیں عقل آ جائے تاج جب ہے مجھے بھی یقین نہیں ہے تو اسے تلاش کر لو رات بھر میں وہ کافی دور نکل گیا ہوگا میں نے ہستے ہوئے کہا سیمبو طورہ خاموش ہو گیا بھارال اس نے یہاں رکھ کر دور تک نگاہیں دوڑائیں اور رانہ شمشیر سنگھ کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اپنے لوگوں کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو بلاخر اس نے کہا اور پھر وہاں سے آگے قدم بڑھا دئیے دیر تک سفر کرتے ہوئے ہم بوڑے کی چلاکی پر باتیں کرتے رہے تھے آج سفر بھی تیز رفتاری سے کیا گیا تاکہ زیادہ فاصلہ تیہ ہو جائے انگریزی جاننے والا طبطی ہمیں ان علاقوں کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا راستے دشوار ضرور تھے لیکن ایسے نہیں کہ ہم انہیں عبور نہ کر پاتے طبطی نے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہمیں بتایا کہ اب کوئی قدیم بستی آنے والی ہے جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک درخت پر بیٹھے ہوئے مردخور گدھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی ویرانوں کے باسی ہیں لیکن آبادیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں کم از کم ایسی آبادیوں سے جہاں سے انہیں غزہ ملنے کی توقع ہو تو کیا تمہارے خیال میں آس پاس کوئی قبرستان ہو سکتا ہے ہاں یقیناً جہاں انہیں مرد دستیاب ہو جاتے ہوں گے طبطی نے کہا اور پھر بولا اس کے علاوہ میں آسمان پر ایسے پرندے بھی دیکھ رہا ہوں جو آبادیوں سے دور نہیں رہتے ہیں ہم اس کی پیشگوئی کی حقیقت جاننے میں مصروف ہو گئے تھوڑے فاصلے پر ایک کھیت نظر آیا جو ایک ندی کے کنارے تھا کھیت دیکھ کر طبطی مزدور کی پیشگوئی کے درست ہونے کا یقین ہو گیا ندی پر لکڑی کا مخصوص نویت کا پل بنا ہوا تھا جس کے دونوں طرف پھولوں کے تختیں نظر آ رہے تھے یہاں لاتھیں بھی بنی ہوئی تھی ہر لاتھ مجسمے کی ایک جوڑے کی شکل میں تھا طبطی نے بتایا کہ یہ دھولیا ہے دھولیا یعنی محافظ پرانی آبادی کے لوگ انہی محافظوں کی پوجہ کرتے ہیں ان میں ایک دیوی ہے اور ایک دیوتا تمہاری پیشگوئی تو درست ثابت ہوئی لیکن بستی نظر نہیں آ رہی وہ اس طرف ذرہ ڈھلان پر دیکھئے طبطی مزدور نے ایک سمت اشارہ کیا اور میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی اس طرف چھوٹے چھوٹے مخصوص ساخت کے جھومپنے نظر آ رہے تھے جن کی دیواریں کچھی تھیں اور چھتوں پر مخصوص قسم کے چھتری نمہ چھپر بنائے گئے تھے سیمبو طورہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہم اس جانے بڑھ گئے میں نے سیمبو طورہ سے سوال کیا ویلینی تک پہنچنے کے راستوں کا تم نے صحیح تاجن کیا ہے نا سیمبو طورہ کیا مطلب مطلب یہ کہ اس بستی کی پیش گئی تم نے نہیں کی تھی سیمبو طورہ بولا وہاں تک جانے کے راستے مختلف ہیں ہمیں کم از کم پانچ سمتیں ایسی مل سکتی ہیں جہاں سے ہم اس مخصوص جگہ پہنچ جائیں جو ویلینی کی سمت جانے کے راستے کا میں انہی راستوں میں سے کوئی راستہ اختیار کروں گا ابتدائی راستے کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے بستے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ایک جگہ پہنچے جہاں تھنڈے تازے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا پانی اس قدر شیریں اور ہلکا تھا کہ اسے پی کر لطف آیا اور ہم نے پانی کا اپنا پرانا زخیرہ بہا کر اس چشمے سے پانی حاصل کر لیا یہی پر میں نے غسل کیا تھا ندرت بھی غسل کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لئے موقع نہیں تھا اطراف میں چھوٹی چھوٹی سبز چڑیاں اڑتی پھڑ رہی تھی میں نے ایک باس کو پھڑ پھڑا کر ان پر حملہ آور ہوتے دیکھا اس نے ایک ننی سی چڑیا پنجوں میں دبوچی اور ایک چٹان پر بیٹھ کر زیافت اڑانے لگا جون جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے سبزہ بھی زیادہ گھنہ ہوتا جا رہا تھا اس وادی میں میں نے زرد قدو سرخ مرچیں کاسنی تنباکوں اور سرخ باجرے کے پودے بکھرے ہوئے دیکھیں مقامی لوگوں کا کاشتکاری کا طریقہ ہر چند کے انتہائی قدیم تھا لیکن بہر طور وہ اپنی زندگی کو اپنے طور پر گزارنے میں کامیاب تھے ہم نے پہاڑ کھوڑ کر تازہ بنائے ہوئے کھیت میں ایک خستہال سے آدمی کو دو کوہانوں والا سیاہ اون چلاتے ہوئے دیکھا جو حل جوت رہا تھا یہ حل لکڑی کا ایک بھدہ سے ٹکڑا تھا ہزاروں سال قبل بھی انسان ایسے یہ حل استعمال کرتا تھا سامنے بلندی پر چالیس پچاس ٹٹووں کا غول چلا آ رہا تھا ان کے آگے آگے چرواہا تھا بہر طور یہ دلچسپ مناظر ان اطراف میں اجنبی نہیں تھے ہم آگے بھڑتے رہے اور پھر بستی کے قریب پہنچ گئے بستی کے لوگوں نے حیران نگاہ سے ہمیں دیکھا لیکن سیمبو طورہ نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا بستی کے لوگوں سے ہمیں کچھ نہیں لینا تھا ویسے بھی وہ ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس بڑے سائز کے پتلی کمر والے کتے تھے جنہیں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا ان کے گلوں میں بڑی بڑی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے سرے قوی حقل مقامی باشندوں کے ہاتھوں میں تھے سیمبو طورہ نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے آہستہ سے میرے نزدیک ہو کر کہا یہ لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ شاید ہماری طرف سے خوف زدہ بھی ہیں اگر ہم نے ان سے بات کرنی کی بھی کوشش کی تو یہ اپنے کتے ہم پر چھوڑ دیں گے اور کتے واقعی بہت خوفناک ہیں طبطی مزدور نے سیمبو طورہ کی اس بات کی تصدیق کر دی اور کہا یہ کتے سیاہ ریچوں کو چیر پھار ڈالتے ہیں ان علاقوں میں سیاہ ریچوں کی تعداد کچھ سیادہ ہی ہوتی ہے اور یہ کتے گھر گھر ان کی وجہ سے ہی پالے جاتے ہیں طبطی مزدور کوسن کے شاف نے ہمیں کچھ اور محتاط کر دیا اور ہم تیز رفتاری سے بستی سے گزر گئے شام جھکنے لگی تھی بستی بہت پیچھے رہ گئی تھی میرے خیال میں آج کا سفر بہت تیز رفتاری سے تیہ کیا گیا تھا نجانے آج سب مستعد کیوں تھے اب ہم جس وادی سے گزر رہے تھے وہ آگے چل کر گھاٹی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی اوپر چٹانیں جھکی ہوئی تھی اور بعض جگہ اس طرح آپس میں مل گئی تھی کہ گھاٹی سرنگ کی شکل اختیار کر لیتی تھی دونوں طرف بڑے بڑے خوفناک غار پھیلے ہوئے تھے دفتن ایک حادثہ پیش آ گیا اچانکہ ایک غار سے بہت بڑے سائز کے اکسیاہ ریچ نکل آیا اس کی ہولناک آواز نے مزدوروں میں حلچل مچا دی ایک مزدور وحشت کے عالم میں ریچ کی طرف ہی دوڑ پڑا اور ریچ نے اس پر حملہ کر دیا اس نے اگلے پنجے مزدور کے شانوں میں گار دیئے سیمبو طورہ صرف ایک لمحے میں سنبھلا اس کے ہاتھ میں ایک لمبہ ڈنڈا تھا ریچ کے قریب پہنچ کر اس نے ڈنڈے کی نوک اس کے پیٹ میں گھسائی اگلے ہی لمحے ریچ کو ڈنڈے پر بلند کر کے دوسری طرف پٹک دیا مزدور بے ہوش ہو چکا تھا ریچ نے خود کو سنبھالا اور سیمبو طورہ کی طرف بڑھنے لگا سیمبو طورہ پینترے بدل رہا تھا ایک بار جو اسے موقع ملا تو اس نے پھر اسی انداز میں ریچ کو ڈنڈے کی نوک پر اٹھا لیا اور اس بار ریچ کافی دور جا گرا تھا اب سیمبو طورہ نے انتظار نہیں کیا اور ڈنڈے کو پکڑ کر ریچ پر پل پڑا دو چار ڈنڈوں میں ہی اس نے ریچ کا بھیجا باہر نکال دیا مزدور دہشت بھری آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب ریچ تھنڈا ہو گیا تو وہ اپنے زخمی ساتھی کی طرف دوڑا اس کے دونوں شانیں ادھڑے ہوئے تھے سیمبو طورہ نے اپنے جادو کے پٹارے سے کسی پیسی ہوئی بوٹی کا برادہ نکالا اور اسے مزدور کے زخموں میں بھر دیا پھر اس نے انگریزی بولنے والے طبوتی سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آگے بڑھتے ہوئے سیمبو طورہ نے مجھ سے کہا میں نے تمہیں ڈنڈے کے کھیل کے بارے میں بتایا تھا نا ہاں اس کا ایک نمونہ تم نے دیکھا پسند آیا بے حد لیکن تم بے حد طاقتور آدمی ہو من و وزنی ریچ اس طرح اٹھا لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں میں نہیں گازالی یہ ڈنڈا طاقتور ہے اسے اٹھانے میں میرے کمال نہیں تھا پھر اگر اچانک کوئی نوکدار شے تمہارے پیٹ میں پوری قوت سے چبو دی جائے تو تم کیا کروگے کلمہ پڑھ لوں گا میں نے ہس کر جواب دیا تم فطری طور پر اچھ لوگے اور اسی وقت ذرا سی تیکنیک سے تمہیں اوپر اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ وزن فضاء میں ہوتا ہے تمہارے پاؤں زمین چھوڑ چکے ہوتے ہیں ڈنڈے کو صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے اصل کام تمہارا بدن کرتا ہے کل میں تمہیں اس کی مشک کراؤں گا سمبو طورہ نے کہا ہمیں تاریکی پھیلنے تک سفر جاری رکھنا پڑا تھا کیونکہ ریچوں کی اس ہولناک آبادی میں قیام ممکن نہیں تھا اور گھاٹی کافی طویل تھی اسے عبور کر کے ہمیں ایک ہموار میدان میں نکل آئے اور مناسب جگہ تلاش کر کے پڑاو ڈال دیا معمولات زندگی جاری رہے زخمی مزدور ہوش میں آ گیا تھا اور اس کی حالت ٹھیک تھی کھانے پینے سے فارق بھی نہ ہوئے تھے کہ چاند نکل آیا اور پرسرار چاند نہیں پھیل گئی گزرے ہوئے راستے بہت خوفناک تھے اور سمبو طورہ ندرت جھرچوری لے کر بولی کیوں وہ تمہاری توقع کے خلاف تو نہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب تم اس کی خوبیوں سے واقف ہوگی بلا شبہ وہ شاندار آدمی ہے میں نے بات بنائی اور ندرت عجیب سی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگی تم مجھ پر چوٹیں کرنے سے باز نہیں آگیا گازالی اسی وقت سمبو طورہ کی آواز دور سے سنائی دی گازالی ہائیسہ ادھر آؤ اس طرف میں نے اور ندرت نے چونکر دیکھا سمبو طورہ کوئی سوگز کے فاصلے پر ایک پتھر کے پاس کھڑا تھا اس نے اس انداز میں ہمیں پکارا تھا جیسے کوئی خاص بات ہو ہم تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ گئے اور پھر اس کے قریب پہنچ گئے سمبو طورہ ایک انسانی جسم کے پاس کھڑا ہوا تھا جو بے ترتیبی سے زمین پر پڑا تھا ارے یہ کون ہے میرے موں سے بے اختیار نکلا رانہ شمشیر سنگھ سمبو طورہ آہستہ سے بولو اور میں اچھل پڑا بڑے شمشیر سنگھ کے سینے میں سراخ تھا جس سے نکلا وہ خون جم چکا تھا یہ تو یہ تو گولی کا نشان ہے ہاں اور مجسمہ اس کے پاس نہیں ہے مگر یہ مجسمہ کہیں آس پاس تو نہیں ہے آخر کس نے اسے گولی مار کر ہلا کیا وہ جو مجسمہ لے گیا سمبو طورہ بولا میری نگاہیں آس پاس بھٹک رہی تھیں دفتہ نے ایک چھوٹی سی چیز پر میری نگاہ پڑھی اور میں اس کی طرف پڑھ گیا میں نے جھک کر اسے دیکھا وہ ایک مسئلہ ہوا سگار تھا میں نے اسے اٹھا لیا اور دفتہ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں نے اسے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا اس برانڈ کا سگار میکی براؤن استعمال کرتا تھا اور یہ اس کی ہماکت تھی کہ سگار کتنے بڑے ٹکڑے کو زمین پر پھینک کر مسئل دیتا تھا سو فیصد ہی وہی کیفیت اس سگار کی تھی میکی براؤن میرے موں سے بے اختیار با آواز بلند اس کا نام نکل گیا ندرت میری بالکل قریب تھی اس نے میری چھٹکی میں دبے سگار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کون میکی براؤن اوہ کیا یہ سگار سگار کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا اور میں نے بارہا میکی براؤن کو اسی برانڈ کا سگار استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا سیمبو طورہ دور دور تک نگاہ دوڑا رہا تھا پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا وہ مارا گیا ان پر یہ کہانیاں نوکھی نہیں ہیں تب پھر میری براؤن کا زوال بھی قریب ہے میں نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑا یہ وہی ہے جس کا تذکرہ تم کرتے رہے ہو ہاں سگار کا برانڈ اور اس کا چھوڑا ہوا ٹکڑا اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہاں گازالی اب میں رانہ شمشیر سنگھ کی کہانی پر شبہ نہیں کرتا اور تم دیکھ لیے نا جس کے پاس وہ مجسمہ ہے وہ آسمانی آفات کا شکار ہوگا میں نے رانہ شمشیر سنگھ کی لاش پر ایک نگاہ ڈالی اور خود بھی پلٹ پڑا ندرت میرے ساتھ تھی سیمبو طور ایک طرف چلا گیا ندرت ابھی میرا پیچھا چھوڑنے کے موڑ میں نہیں معلوم ہوتی تھی ہم دونوں ٹہلتے ہوئے واپس اسی جگہ آ گئے سونا چاہتے ہو ندرت نے پوچھا نہیں میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہم اس کی لاش کے لیے کیا کر سکتے ہیں لاشوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی گدھوں کی نگاہ پڑ گئی تو وہ اسے اپنی غزہ بنا لیں گے ورنہ سورج کی کرنے اسے خوشک کر دیں گی اور شبنم کی نمی اس کے بدن کو گلا دے گی گوشت اور ہڈیوں میں کیا رکھا ہے ندرت دیر تک میرے ساتھ رہی اور پھر ہم دونوں آرام کرنے کے لیے اٹھ گئے میں نے آنکھی بند کر لی تھی لیکن نیند کا دور دور تک وجود نہیں تھا میکی براؤن ذہن میں تھا اور رانا شمشیر سنگھ کی کہانی یاد آ رہی تھی تاہر علی وغیرہ کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ اس طرف چل پڑے ہیں میکی براؤن بھی کسی سے کم تو نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ آس پاس موجود ہے کہاں کتنی دور اس کا اندازہ نہیں تھا کیا وہ منحوس مجسمہ میکی براؤن کے لیے بھی موت کا مجسمہ ثابت ہوگا اس پر کسی طرح نحوست نازل ہوگی ویسے براؤن کی لالچی فطرت سے میں اچھی طرح واقف تھا بدنصیب رانا شمشیر سنگھ نے جانے کس طرح اس کے ہاتھ لگا اور میکی براؤن نے اس کی مشکل حل کر دی لیکن اب آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ترہ ترہ کی خواب آنے لگے میکی براؤن کے پورے بدن پر کور تھا اور اس کی حالت خراب تھی دوسری بار اسے دلدل میں غرک ہوتے دیکھا اور سمبو طورہ نے جگا دیا مشک کا وقت ہو چکا تھا رانا شمشیر سنگھ کی لاش اسی جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں سے خیمیں اٹھا دئیے گئے اور دلدلوں گھاٹیوں اور سرسبز وادیوں کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا رانا شمشیر سنگھ ذہن سے بری طرح چپکیا تھا اس کی کہانی بھولائی نہیں جا رہی تھی طبوت کی پرسرار سرزمین انوکھی کہانیاں پیش کرتی رہی چھوٹی چھوٹی بستیاں اپنی مخصوص روایات کی رازوں کی امین تھی کہیں کا تاثر خوشکوار اور کہیں کا نا خوشکوار گھنے جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے حادثے سب کچھ ایک کہانی سے لگ رہا تھا جسے کوئی بڑی خوش اسلوبی سے سنا رہا ہو اس دوران خواہ کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو کیسے یہ حالات ہو وائی مین کی طرف سے میری تربیت جاری رہتی تھی اور میں اپنی ذات میں نوکھی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا میرے وجود میں کوئی اور پیدا ہوتا جا رہا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر ایک اور وجود پیدا ہو چکا ہے جو بے حد حلیم اور پورے اعتماد ہے متردد کرنے والی کوئی بات ذہن میں آتی تو میرے اندر کا انسان مسکرہ دیتا وہ میرے تردد کا حل پیش کر دیتا اسے میرے آساب پر کنٹرول حاصل تھا وہ کسی بھی لمحے مجھے متردد نہ ہونے دیتا ذہنی ٹھہراؤ کے ساتھ جسمانی تربیت بھی جاری تھی لچک دار لکڑیاں میرے ہاتھوں میں آ کر برک بن جاتی تھی سہمبو طورہ کی باتیں عجیب ہوتی تھی ناقابل یقین لیکن جب اس کی باتیں مظاہروں کی شکل میں آتی تو میں ششتر رہ جاتا وہ کہتا ٹھنڈی اور پرسکون موسیقی دل و دماغ کو سکون دیتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے ہمائیں درختوں کے درمیان سن سناتی ہیں ان میں نغمیں ہوتے ہیں خوشک پتے ان ہواوں سے اڑتے ہیں تو سارے راگ راگنیاں جمع ہو جاتے ہیں انہیں سننے سے کائنات کے راس کھلتے ہیں اس کے برعکس جدید دور کی ہیجان انگیز مسترب کر دینے والی موسیقی آتشی ہتھیار وجود میں لاتی ہیں بارود کی طاقت مصنوعی ہے ان سے مقابلہ تو ممکن نہیں پر اس شکل میں کہ جب ان کا بوش تمہارے جسموں پر ہو اور اگر انہیں کھو گزرو تو ساری طاقت کھو جائے اس کے برعکس قدرتی چیزوں کا سہارہ سب سے بہتر ہے اور اس کے بعد تمہارا اپنا دماغ ہے ہاں ہر چیز وہ زمین پر پڑی ہوئی ہو ننہ سا کنکر بھی ہو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو مقابل کی بینائی چھین لے گا تم اس کنکر سے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے لیکن اس سے اس کی آنکھ کو نشانہ بنا سکتے ہو اور یہ کافی ہے وہ جو کچھ کہتا تھا صحیح کہتا تھا اور اس کے مظاہرے ثابت بھی ہوئے تھے چنانچہ میں بہت کچھ سیکھتا جا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ حملے کی قوت سے کہیں زیادہ مؤثر خود کو بچانے کی قوت ہے اور اس میں کمال حاصل ہو جائے تو دشمن کی موت ہے مجھے اس کی باتوں سے بہت تلچسپی پیدا ہو گئی تھی دل کی گہرائیوں میں جھانگتا تو بے شمار خیالات بلبلوں کی شکل میں اُبرتے نظر آتے ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی گزرے ہوئے واقعات یاد آتے تو میں سوچتا کہ میں بلا وجہ ہی اپنے بھائیوں سے ناراض ہو گیا تھا وہ ایک معمولی سی چیز ہی تو حاصل کرنا چاہتے تھے باپ کی ورثے سے میرا حصہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی واقعی یہ دولت کیا چیز ہوتی ہے جسمانی آسائشوں کے حصول کا ایک ذریعہ جو اسے کچھ سیادہ ہاں اس میں ایک قدرت ہے انسان کی ساری توجہ خود میں کھینچ لیتی ہے ایسا کیوں ہے جواب ملتا خود کی تسکین کے لیے اس کے علاوہ اس کے حصول کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کسی چھوٹی سی بستی کے ایک بوسیدہ مکان میں رات کو آرام سے سویا جا سکتا ہے صبح کو بدن کی تحریک ہر جگہ سے مل سکتی ہے دن اور رات کا یہی مصرف ہے دولت کے امبار پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہی کرتے ہیں پھر اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں لطف آ رہا تھا اس زندگی میں صبح سورج نکلتا تو پرندے بولنے لگتے میں ان کی مصروفیات کا جائزہ لیتا زمین پر حیات کا مقصد خوب کھیل ہے کھلاری کا ساتھ آنے والے مزدور اب شاید آگے جانے سے ہچکے چا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے کے راستے پرخطر ہوتے جا رہے تھے اور ان میں بدلی پیدا ہوتی جا رہی تھی سیمبو تورہ نے کہا انگریزی بولنے والا طبطی دو دن سے خاموش ہے اب تک وہ دوسرے مزدوروں کو کول نبھانے کی نصیحت کرتا رہا ہے لیکن اب وہ ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا ہے مطلب شاید جی لوگ آگے کا سفر جاری نہ رکھ سکیں ہمیں ان کی ضرورت تھی اور ہے بھی لیکن اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دینا چاہیں دو میں انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کیوں نہ اس سلسلے میں ان سے بات کر لی جائے میں نے کہا اور سیمبو تورہ نے گردن ہلا دی جس علاقے میں اس وقت ہم سفر کر رہے تھے وہ گھنے جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی طبتی بستی کے پاس سے گزر ہوا تھا جو کھیمبا قبائل سے تعلق رکھتی تھی بستی میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا جس کی بنا پر وہاں کے لوگ سوک میں ڈوبے ہوئے تھے چونکہ ہم نے بستی میں قیام نہیں کیا تھا اس لیے ہمیں اس حادثے کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی تھی لیکن اب یہ احساس ہوتا تھا کہ حادثہ یقینا کسی جنگلی جانور کی وجہ سے پیش آیا ہوگا کیونکہ اس علاقے میں خطرناک جانور پائی جاتے تھے طبتی مزدوروں سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ ایک خوفناک واقعہ نے ان کے قدم اکھار دیئے اپنی دانست میں وہ ہمیں چوٹ دے کر بھاگ گئے تھے لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم تو خود ہی ان سے ان کی مشکل کے بارے میں پوچھنے والے تھے واقعہ چند جنگلی جانوروں کا تھا جس میں ایک ہاتھ تھی اور دو شیر ملوث ہوئے تھے ہم نے اسی شام ایک نالے کے قریب سے گزرتے ہوئے لمبی لمبی گھاس میں شیروں کے ایک جوڑے کو دیکھا مزدوروں کی سٹی گم ہو گئی تھی اور وہ جلدی سے جھاڑیوں میں چھپ گئے حالانکہ ہمارا ان سے کافی فاصلہ تھا طبتی مزدوروں کا خیال تھا کہ شیروں کے جانے کے بعد وہ جھاڑیوں سے باہر نکلیں گے لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ نالے کے اس کے نارے سے جہاں ہم لوگ چھپے ہوئے تھے ایک قویہ کل ہاتھی جھومتا وہ برامد ہوا اس کے سامنے کے دانت کافی بڑے تھے طبتی مزدور اس ہاتھی کو اپنے سامنے پا کر بری طرح بدحواس ہو گئے تھے بدمستھاتی انتہائی شریر معلوم ہوتا تھا اس کے انداز سے اس بات کا پتہ چلتا تھا اس نے جب نالے کے قریب شیروں کو سینت آنے کھڑے دیکھا تو جوش میں آ کر سونڈ اٹھائی اور بری طرح چنگھارا یہ خوفناک چنگھار اتنی حیبتناک تھی کہ زمین کامتی محسوس ہوئی تھی میرے خیال تھا کہ شیر اس کی آواز سن کر فرار ہو جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا بلکہ جواب میں وہ دونوں بھی باری باری غرانے لگے اتنے فاصلے سے بھی میں ان کے تاثرات دیکھ سکتا تھا ان کی آنکھیں شولے برسا رہی تھی غضبناک ہاتھی ہولناک آواز میں چنگھارتا ہوا شیروں کی طرف بڑھا اور یوں محسوس ہوا جیسے شیر بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ٹھان چکے ہیں چنانچہ میں نے انہیں بھی آگے لپکتے ہوئے دیکھا پہلے شیر نے ایک چھلانگ لگائی اور ہاتھی کی سونٹ پر پنجہ مارا دوسرے شیر نے ہلکہ سے چکر کٹا اور چھلانگ لگا کر ہاتھی کی پشت پر چڑ گیا اب شیر کے پنجہ ہاتھی کے بدن میں گڑے ہوئے تھے ہاتھی نے پشت پر جمع ہوئے شیر کو سونٹ سے پکڑنے کی کوشش کی مگر پہلے شیر نے دوبارہ ہاتھی کی سونٹ پر حملہ کر دیا جو محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں شیر ہاتھی کے پہلے سے دشمن ہوں اور حملے کے لئے منظم پروگرام رکھتے ہوں ہاتھی بری طرح چکر لگانے لگا اس کی لرزہ خیز چنگھانے درختوں پر بسیرہ کرنے والے پرندے گھبرا گھبرا کر اپنی آشیانوں سے نکل پڑے اور آسمان پر پرواز کرنے لگے تھے اسی وقت طبطی مزدوروں نے بھاگنے کا موقع نکال لیا سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے فرار کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا ان کے ساتھ جو سامان تھا اسے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے باہر طور ہاتھی اور شیروں کی ہولناک آوازیں فضاء میں اُبھرتی رہیں کچھ ایسی انوکھی جنگ تھی ان کی کے ایک لمحے کے لیے ان پر سے نگاہیں نہ ہٹائی جاتی تھی میں نے محسوس کیا کہ ہاتھی کے انداز میں وحشت ہے جبکہ شیر دھار ضرور رہے تھے لیکن ان کا ہر حملہ نپتولہ ہوتا تھا شیروں نے ہاتھی کی ایک نہ چلنے دی اور اس طرح اس پر حاوی ہو گئے کہ ہاتھی کو زمین بوس ہونا پڑا خود دونوں شیر بھی خون میں لطپت ہو گئے تھے اور بری طرح نڈھال تھے ہاتھی کے بدن میں اب جمبش نہیں تھی اور شیر فاتحانہ انداز میں جھاڑیوں میں بیٹھے گرج رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ لنگراتے ہوئے ایک سمت چل پڑے جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے تو میں نے بے اختیارانہ انداز میں اپنی جگہ سے نکل کر ہاتھی کی لاش کے پاس پہنچ کر اسے دیکھا اس بری طرح چیرہ پھارا تھا شیروں نے اسے کے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے بخون کے طلاب میں پڑا ہوا تھا اس کی سونڈ جسم سے الگ ہو چکی تھی دونوں کان چرے ہوئے تھے اور ادھڑے ہوئے پیٹ سے آنتیں باہر نکل کر چاروں طرف بکھر گئی تھی شیروں نے اس کی دونوں آنکھیں بھی نکال ڈالی تھی پتہ نہیں ہاتھی سے ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی یا پھر اتفاقیہ طور پر آمنہ سامنا ہو کیا تھا سیمبو طورہ اور ندرت بھی میرے پاس ہی آگ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھی کو دیکھ رہے تھے پھر دفتن سیمبو طورہ چونکا اس نے ایک تھنڈی سانس لے کر اقب میں دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہی ہوا جو میں نے کہا تھا اس کے آواز سنتے ہی میں چونک پڑا میں نہیں سمجھا ہمارے ساتھی مزدور سیمبو طورہ نے کہا اور میں ایک بار پھر چونک پڑا میں نے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں طبطی مزدور چھپے ہوئے تھے لیکن اب ان جھاڑیوں میں کوئی جمبش نہیں تھی چاروں طرف سناٹے اور خاموشی کا راج تھا بھاگ گئے ہاں بہر طور وہ محفوظ رہیں سیمبو طورہ نے کہا میں پریشان عداز میں اسی سمت دیکھ رہا تھا پھر میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر ندرت کی طرف دیکھا سیمبو طورہ کہنے لگا انہوں نے ہماری مشکلہ آسان کر دی ہے کیا مطلب میں نے تاجب سے پوچھا یہ کہتے ہوئے کہ اب تم لوگ واپس جا سکتے ہو مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا بلکہ بارہا میں نے سوچا کہ انہیں یہاں لانے کا مقصد کیا تھا ہمارا کام تو کسی کے بغیر بھی ہو سکتا تھا لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ آسانیاں نہیں تھی ذرہ یہ تو دیکھو ہمارے دوستوں نے اپنے ساتھ لے جانے والے سامان میں کون کون سی چیزیں منتخب کی ندرت جھاڑیوں کی جانب بڑھ گئی میں اور سیمبو تورہ بھی ہاتھی کی لاش کے پاس سے واپس پلٹ آئے تھے مزدوروں کو بھلا کیا پڑی تھی کہ وہ مالی غنیمت کا کچھ حصہ ہمارے لئے چھوڑتے جو کچھ ان کے جسموں پر بار تھا وہ اٹھا کر رفو چکر ہو گئے تھے سیمبو تورہ نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تمہیں تشویش ہوگی کہ آگے کا سفر کیسے تیہ ہوگا زمین انسان کی نمود کرتی ہے اور اس کا تحفظ بھی میں نے سیمبو تورہ کے الفاظ دہرا دئیے تحدے نگاہ پھیلے ہوئے جنگل پہاڑ دلدلیں انسانیت سے دور وحشت خیز علاقے دیکھ دیکھ کر عجیب خیالات دل میں آتے تھے کبھی صرف یہی سب کچھ ہوگا جنگلی جانوروں کے ساتھ انسان بھی انہی کی مانت زندگی گزارتا ہوگا پھر اس نے اپنے لئے علچھنے خریدیں اور تہذیب کی تلاش میں چل پڑا کتنا علچ کیا تھا یہ جنگل کا باسی کیا ضرورت تھی سیمبو تورہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا انسان ان سے مختلف ہے وہ ان کی مانت نہیں رہ سکتا تھا اسے یہی کچھ اپنانا تھا ندرت خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھی میری نگاہ اس کی طرف اٹھی تو اس نے مسکرا کر رخ بدل لیا اسی رات جب سیمبو تورہ آرام کرنے کے لئے لیٹ گیا تو وہ میرے پاس آگئی اٹھو اس نے عجیب سے لہچے میں کہا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا خرید آپ اس طرف بیٹھیں گے اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا ندرت کافی دور تک چلتی رہی تھی پھر ایک جگہ بیٹھ گئی اطراف میں درخت بکھرے ہوئے تھے چاندرین درختوں کی چوٹیوں سے نیچے جھانک رہی تھی میں بھی بیٹھ گیا تم مطمئن ہو گازالی اس نے بے دکیہ انداز میں کہا ہاں میں نے بھی فوراں کسی اچمبے کے بغیر جواب دیا تمہاری رفتار سست ہو گئی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں منزل کے بارے میں جانے بغیر ہم ویلے نہیں جا رہے ہیں اس کے بعد تمہاری طرف سے سینسر ہے میں نے جواب دیا ہماری ملاقات مختصر ضرور ہے وہ بولی لیکن جب سے ہم شنہ سائی کی حدود سے نکلے ہیں تم نے میرے اندر کوئی انحراف پایا جواب چاہتی ہو میں نے شرارتی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ہاں سینسر میں نے جواب دیا اور ندرت نے گردن چھکا دی وہ پاؤں کے مگوٹھے سے زمین پر پھیلی گھاسو کھارتی رہی پھر بولی یہ بے رحمی ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن میں تمہارے چند الفاظ میں کھوئی ہوئی ہوں مجھے ان کا جواب چاہیے کون سے الفاظ تم نے کہا تھا ہمارے درمیان صرف کام کی باتیں ہوں گی ہم اپنے ہر احساس پر پابندی لگا دیں گے ہاں میں نے کہا تھا وہ کون سے احساسات ہیں غازالی تمہارے لئے پریشان کو نہیں ندرت اگر تمہارے ذہن میں کوئی کرید ہے تو سمجھ لو کہ تم نے میری باتوں کا صحیح مفہوم نکالا ہے تمہارا ایک عہد ہے تمہیں ایک وقت کا انتظار ہے تو پھر مجھے بھی اسی وقت کا انتظار ہے اس سے قبل میں بھی پابند رہنا چاہتا ہوں یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہمیں اپنے فیصلوں سے مخلص رہنا چاہیے جس طرح تم ہو میں نے جواب دیا اور ندرت نے پھر گردن چھکا لی پھر اچانک اس نے ایک جھر جھری سی لی اور سنبھل گئی سوری غازالی ویری سوری یہ ماحول بھٹکا دینے والا ہے میں مسلسل تمہیں پریشان کرتی رہی ہوں یہ آخری لمحات ہیں اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی گائیتہ باربوسا میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی اس نے کچھ الفاظ اپنی زبان میں کہے تھے ابھی میں اس سے ان الفاظ کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ دا فتن کچھ گڑ بڑ محسوس ہوئی اور ہم دونوں چونک پڑے ہماری نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں سیمبو طورہ سو رہا تھا لیکن اب وہاں عجیب سی اچھل کوند ہو رہی تھی سیمبو طورہ کا کئی کئی فٹ لمبی چلانگیں لگا رہا تھا ہر چلانگ کے بعد وہ ہاتھوں پیروں کے بل زمین پر گرتا اور دور دور تک کسی چھپکیلی کی طرح دوڑتا چلا جاتا ندرت جلدی سے کھڑی ہو گئی اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے شاید کسی جنگلی زہریلے کیڑے نے اسے کٹ لیا ہے آؤ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا نہیں رکو ندرت نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا میں چونک کر اسے دیکھنے لگا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نہیں پلیز ندرت حیجانی انداز میں بولی پھر اس نے فضاؤں میں سونگنا شروع کر دیا اس پر بھی دیوانگی تاری ہوتی جا رہی تھی وہ دوڑ دوڑ کر بلند جگہوں کا روخ اختیار کر دی اور پھر گردن بلند کر کے ہواوں میں سونگنا شروع کر دیتی سیمبوطورہ اسی دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قریب آ گیا اور میں نے اسے جھنجلا کر پکڑ لیا کیا ہو گیا ہے تمہیں میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور سیمبوطورہ کی آنکھیں میری طرف اٹھ گئیں میرے پورے بدن میں دہشت کی لہریں دوڑ گئیں خدا کی پناہ کیا یہ انسانی آنکھیں تھی گہری نیلی روشنی ان آنکھوں میں ناچ رہی تھی چمکدار اور پورے سرار ان میں پتریوں کا کوئی نشان نہیں تھا پوری آنکھ اسی زیرو پاور بلب کی طرح روشن تھی میں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا اور سیمبوطورہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا وہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا ندرت بھی اب پور سکون ہو گئی تھی وہ ہمارے پاس آ گئی اس نے نامانوس سبان کے چند الفاظ زہرائے اور سیمبوطورہ اسے دیکھنے لگا پھر جیسے اچانک دونوں کو میری موجودگی کا احساس ہوا میرے چہرے پر بیزاری کے آثار نمدار ہو چکے تھے اوہ بائی تورا سا بائی ہم دونوں بے کابو ہو گئے تھے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا نہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں نے سرد لہچے میں کہا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا لیکن سیمبوطورہ نے میرا بازو پکڑ لیا تھا تمہیں غصہ آ رہا ہے گازالی خود کو سنبھالو وہ مسکرا کر بولا اپنی تعلیمات کے ذریعے احمق بنانا چاہتے ہو مجھے نہیں دوست کچھ کمزوریاں ہم میں بھی ہیں بے اختیار ہو گئے تھے لیکن کابل معافی ہیں ہم دونوں فضاء میں دوڑنے والی ہمائیں ہمیں ایک سنسنی خیص پیغام دے رہی تھی سنو گو مین کہیں آس پاس ان جنگلوں میں موجود ہے گو مین میں غصہ بھول گیا ہاں زمین کہتی ہے کہ وہ ادھر سے نہیں گزرا لیکن ہواوں میں اس کی مہک ہے اور اب ہائیسہ بھی مجھ سے متفق ہے میں زمین پر ہائیسہ فضاء میں اس کا رخ تلاش کر رہے ہیں کوئی اندازہ ہو سکا نہیں سیمبو تورا نے کہا میں سوچ میں ڈوب گیا ان پرسرار انسانوں کے درمیان کافی وقت گزر چکا تھا لیکن میں انہیں سمجھنے کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا ہر بار وہ ایک اجنبی حیثیت اختیار کر جاتے تھے تمہیں یقین ہے کہ ہواوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا نہیں گازالی وہ دور ہے لیکن ہے سیمبو تورا ہاتھ ملتے ہوئے بولا پھر اب کیا کروگے تلاش آؤ اسے تلاش کریں مجھ سے صبر نہیں ہو رہا سیمبو تورا کی بیچینی سے میں پوری طرح متفق تھا بات گوہ مین کی تھی تو اس کی یہی حالت ہونی چاہیے تھی میں نے اس وقت روانہ ہونے میں کوئی حجت نہیں کی اور ہم اس جگہ کو چھوڑ کر آکے بڑھ گئے وائی مین جا سیمبو تورا کی ذہنی حالت بہتر نہ تھی وہ دس قدم آگے بڑھتا تو بیس قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا کبھی سیدھا چلتے چلتے بائیں سمت مر جاتا اور کبھی واپس پلٹ کر دائیں سمت چل پڑتا میں اور ندرت خاموشی سے اس کا ساتھ دے رہے تھے صبح تک یہ نوکھا سفر جاری رہا پھر سیمبو تورا رک گیا بس اس نے آہستہ سے کہا اور اس کی حیجانی کیفیت ختم ہو گئی سفر جاری رکھو سیمبو تورا رکنا مناسب نہ ہوگا میں نے کہا نہیں گازالی سورج کی روشنی ہواوں کی رخ بدل دیتی ہے اس وقت ہوایں ناقابل اعتبار ہوتی ہیں چاند کے ساتھ ہواوں کا سفر کیا جا سکتا ہے اب آرام کرو وہ آنکھیں بند کر کے زمین پر چت لیٹ گیا میں نے لباس اتارا اور اپنی مشک بھی مصروف ہو گیا سیمبو تورا نے ایک بار آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکر آیا پھر آنکھیں بند کر لی ندرت اپنے کام میں مصروف تھی باقی ضروریات سے فراغت حاصل کر کے میں بھی ایک جگہ منتخب کر کے لیٹ گیا پھر شام کو چار بجے کے قریب ہی آنکھ کھولی تھی ایک عجیب سی مہک ناک میں آ رہی تھی گردن گھما کر دیکھا تو پیلے رنگ کے پھلوں کا ایک امبار تھوڑے سے فاصلے پر لگا ہوا تھا آگ جل رہی تھی اور ایک برتن سے دھوان بلند ہو رہا تھا ندرت موجود تھی لیکن سیمبو تورا غائب تھا کیا ہو رہا ہے ندرت کھانے کا انتظام یہ کیا ہے خوراک کہاں سے آئی واہی میں نے تلاش کی ندرت نے کہا اس برتن میں پھل ہیں ہاں بھوک لگی ہے ہاں بھائی میں نے مسکرا کر کہا اور ندرت نے برتن میں ایک نوکدار لکڑی ڈال کر ایک پھل نکال لیا گرم تھا اس لئے فوراں نہ کھا سکا لیکن جب کھانے کے قابل ہوا تو لطف آ گیا گوشت کی مانند تھا اور ہلکا سا نمکین تین پھل کھائے تو پیٹ بھر گیا امدہ چیز ہے سیمبو تورا کے دریافت ہے ہاں وہ کہاں ہے میں نہیں جانتی ندرت نے کہا اور اسی وقت سیمبو تورا ایک سمت سے آتا نظر آیا اس کے انداز سے تھکن نمائیا تھی چہرہ اترا ہوا تھا مجھ سے رسمیں گفتگو کرنے کے بعد وہ تھوڑی دور جا کر پہلے کے مانند زمین پر لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لی تھی میں نے ندرت سے اس کے بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا ندرت بھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی تھی سورج ڈوبا تو سیمبو تورا اٹھ کر بیٹھ گیا اب وہ ہشاش پشاش نظر آ رہا تھا مزید تاریخی پھیلی تو ہم ہواوں کی رہنمائی میں سفر کے لیے تیار ہو گئے سیمبو تورا کے رویے سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچا ہے جان نہیں لیکن سفر سے پہلے انہوں نے ایک ٹراما اور کیا ندرت نے سیمبو تورا کی گردن میں ایک کپڑا باندھا اور سیمبو تورا ہاتھوں اور پیروں کے بل آگے بڑھنے لگا جبکہ ہم دونوں انسانوں کی مانت ہی چل رہے تھے مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب یہ دونوں مجھے سونگ رہے تھے میں نے ندرت سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کسی انسان کا چوپایا جانور کی طرح چلنا مسے کا خیز بھی تھا اور مشکل بھی میرے خیال تھا کہ ایسے دشوار گزار راستوں پر سیمبو تورا اس طرح آسانی سے نہیں چل سکے گا لیکن ان لوگوں کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا تھا در حقیقت ان سے اتنا قریب رہ کر اتنی اپنایت کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا ہیں چپائیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے سیمبو تورا پہلے سے کہیں زیادہ چاکو چوبند نظر آتا تھا وہ دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر بلی کی طرح جست کرتا اور انچی سے انچی چٹان پر چڑ جاتا دو تین بار میں نے اس کی زبان بھی باہر لٹکی ہوئی دیکھی اس وقت وہ بلکل ہیوانی صفات کا مالک معلوم ہوتا تھا اس نے بات کرنا چھوڑ دی تھی ساری رات کے سفر میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا ندرت جیسے اس کے ایک اکشارے کو سمجھ رہی تھی صبح ہوئی تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا گیا وہی پھل کھائے گئے جو پیٹ بھرنی کے لیے برے نہیں تھے مجھے بھی کسی اور چیز کی حاجت نہیں محسوس ہو رہی تھی سیمبو طورہ کسی کتے کی طرح پاؤں پھیلا کر سو گیا ندرت بھی بالکل خاموش تھی ہر چند کے اس خاموشی سے مجھے بوریت ہو رہی تھی لیکن میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور ایک طرف پڑا رہا سارے دن گزر گیا شام کو پانچ وجہ کے قریب آنک کھولی تھی ندرت ایک درخت کے نیچے بیٹھی خلا میں گھو رہی تھی سیمبو طورہ اسی طرح سو رہا تھا میری آہٹ محسوس کر کے ندرت نے گردن اٹھائی اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرا دی ہیلو اس نے آواز لگائی اور میں اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا ہیلو ندرت میں نے بھاری لہچے میں کہا سارے سورج سر سے گزر گیا تم سوتے رہے گازالی کیا کرتا آج دن بھی گرم تھا ہاں میں جماحی لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اس درخت کی پیچھے ایک چھوٹا سا تالاب ہے ایک گھڑا جو بارش کے پانی سے بھرا ہوا ہے پانی حیرت انگیز دور پر شفاف ہے اگر غسل کرنا چاہتے ہو تو کر لو یہ خوشخبری ہے میرے لیے کس طرف ہے میں نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا اور ندرت نے اس چانب اشارہ کر دیا میں تیزی سے اس طرف بڑھ گیا پانی واقعی صاف تھا گھڑے بھی زیادہ گہرا نہیں تھا میں گھڑے میں اتر گیا اور خوب نہ آیا لطف آ گیا تھا دن کی گرمی کا واقعی نیند میں گرمی کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن بدن کی حالت بتاتی تھی کہ اس پر کیا گزری خسل کر کے واپس آیا تو ندرت کھانا سے جائے بیٹھی تھی دوپہر کا کھانا تو گول ہو گیا اب اسے شام یا رات کا کھانا سمجھ لو یہ کیا ہے بھونا ہوا خرکوش اوہ تم نے شکار کیا ہے ہوتی شکار ہو گیا میرا قصور نہیں ہے ندرت نے ہستے ہوئے کہا آؤ پھر تم بھی شریک ہو جاؤ ہاں ضرور ندرت نے کہا ابلے ہوئے پھل بھی نکال لیے تھے اس نے وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کہا بڑی کوفت کا شکار ہو کے گازالی مجھے اس کا شدید احساس ہو رہا ہے خریت اس تکلیفت سفر کے بارے میں کہہ رہی ہوں جس میں کھانے پینے یا سونے تک کی آسانی نہیں ہے سب ٹھیک ہے ندرت ظاہر ہے یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا ہم اس کے لئے تیار تھے میں نے کہا مزدوروں کے بھاگ جانے سے بہرحال دکت ہوئی ہے میرے خیال میں ہمیں بہت سی ذمہ داریوں سے نجات مل گئی ہے مجھے صورتحال کا اندازہ نہیں تھا ورنہ میں تو کہتا کہ شروع ہی سے ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے تم مطمئن ہو گازالی ہاں میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آیا ہوں تم کسی بات کو خود پر بار نہ سمجھو شکریہ گازالی تمہارا موٹ کچھ بہتر ہو گیا ہے میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا پلیز شرمندہ مت کرو نجانے میرے ذہن پر کیا ہماکت سوار ہو گئی تھی خوامخہ تمہیں بور کرنے لگی تھی غور کیا تو احساس ہوا کہ یہ غلط حرکت ہے تمہارا سکون برباد کیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ میں خاموشی سے ندرت کو دیکھتا رہا مجھے اس کی کیفیت کا احساس ہو گیا تھا بہرحال میں نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ندرت مسکراتی تھی پھر میں نے کہا اس انوکھے سفر سے مطمئن ہو سیمبو طورہ مطمئن ہے اسے بات ہوئی تمہاری نہیں میں محسوس کرتی ہوں اس کے اس انوکھے انداز کی تفصیل بھی سینسر ہے میں نے کہا اوہ نہیں میرا خیال تھا اس کی بارے میں تمہیں معلومات فراہم کر دی گئی تھی نہیں میں نہیں جانتا میں نے گردن ہلا دی ندرت چند لمحات خاموش رہی پھر بولی انسان عام حالات میں ہر مخلوق سے افصل ہے اس جیسی صفات کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہیں لیکن بعض حیوان چند خصوصی قوتیں رکھتے ہیں جیسے کتہ اس میں سونگنے کی حص بہت تیز ہے تم جانتے ہو کہ کتہ میلوں دور تک زمین کو سونگتا ہو اپنے دشمن تک پہنچ جاتا ہے اس کے بدن میں انسانوں سے زیادہ پھرتی ہوتی ہے سیمبو طورہ ذہنی قوتوں کو کنٹرول کرنے کا ماہر ہے اس نے خود پر اس وقت ایک کتے کی کیفیت تاریکی ہوئی ہے اس طرح اس وقت اس کے سونگنے اور کتے کے انداز میں سفر کرنے کی قوت کسی انسان سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے اسی سے فائدہ اٹھا کر وہ گو مین کی راہ پر لگا ہوا ہے اوہ گویا گویا میں نے حیرت سے کہا ہاں اس کے اندر کا انسان سو گیا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک وہ اپنا مقصد نہ پا لے کمال ہے میں نے گہری سانس لے کر کہا اس وقت وہ صرف ایک جانور ہے جو کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہمیں اس کا تحفظ بھی کرنا ہے میں عجیب سی نظروں سے ندرت کو دیکھ کر رہ گیا دل چاہتا تھا کہ اس سے سوال کروں اس سے پوچھوں کہ انسانوں کے کس ریور سے تمہارا تعلق ہے عام لوگ تو ایسے انوکی صفات نہیں رکھتے لیکن کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا چنانچہ سبر کر لیا میں میکی براؤن کے بارے میں سوچ رہی تھی شاید وہ رہ بھٹک کیا ہے قیمت مجسمہ حاصل کرنے کے بعد وہ شاید اپنی منزل کھو بیٹھا ہے ورنہ کہیں تو اس کے نشان ملتے ہاں ممکن ہے طاہر علی وغیرہ کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کہ کہاں گئے وہ سب لوگ تاریخ راستوں کے راہی ہیں نہیں ملے گا کسی کو جو لوگ اس خزانے پر قابض ہیں وہ اس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں وہ سے صرف اپنے مشن کے لئے وقف کر چکے ہیں ویلینی کی بات کر رہی ہو ہاں بہرحال کسی کو نہیں سمجھایا جا سکتا وقت نے ان کے لئے جو تحریر کیا ہے انہیں بھوکتنا ہوگا اور تم کہ تمہارے ذہن میں خزانہ نہیں تھا تھا نہیں ہے میں نے جواب دیا اوہ ندرت کا لہچہ مدھم ہو گیا سلسلے گفتگو اچانک منکتے ہو گیا تھا سمبو تورہ اٹھ گیا تھا اس نے کسی کتے کی طرح اپنے بدن کو پھڑ پھڑایا اور پھر ندرت کی طرف دیکھنے لگا ندرت بھی اٹھ گئی تھی میں دلچسپی سے اس کی تمام کاروائی دیکھتا رہا ندرت نے سمبو تورہ کے خوراک دی تھی اور پھر سمبو تورہ درہت کے آقب میں چلا گیا رات کو پھر جینوں کا سفر جاری ہو گیا وہ رات دوسری رات اور پھر تیسری رات بھی گزر گئی سفر انتہائی پرخطر ہو گیا تھا اور اب ہم ایک برفانی علاقے میں تھے ہمالی آئی سلسلے کی یہ پہاڑیاں انتہائی پرسرار تھی سردی بدن کاٹ رہی تھی نوکیلے پتھر راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے ایک جگہ دو چٹانوں کے درمیان میں چھپی ہوئی ایک کھائی کا پتہ لگا جہاں یخ کی چڑھ برفانی دلدل کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی لیکن جہاں سمبو تورہ نے اپنی خصوصی حصے مدد لی اور اس راستے کو بدل دیا گیا اس سفر کی پانچوی رات ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی چاندنی تیز رفتار ندی کے نشانات دے رہی تھی فضاؤں میں ایک انوکھا شور اپھر رہا تھا اور کچھ دور جا کر ایک حیبتناک منظر دکھائی دیا برک رفتار ندی ایک بلند پہاڑی میں بنے ہوئے گہرے غار میں گم ہو رہی تھی اور یہ شور اسی کا تھا دل لرز رہا تھا اس غار کی کیا کیفیت ہوگی اب بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ دفتن سیمبو طورہ کے حلق سے عجیب سی غراہٹیں نکلیں وہ یکتم دیوانہ سا ہو گیا تھا اور پھر وہ دیوانہ وار ایک طرف مڑ گیا ندرت میرے موں سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکلی وہ میرے قریب یہ کھڑی ہوئی تھی کہیں سیمبو طورہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں میں نے کہا ندرت نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور رات کے اس ہولناک سناٹے میں شور مچاتی ہوئی ندی کی خوفناک آوازوں کے درمیان ندرت کی شکل دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا ندرت کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی کتئی غیر انسانی ہو گئے تھے میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا حلق سے اُبھرنے والی بے اختیار چیخ کو نجانے کیسے میں نے روکا تھا مل گیا وہ مل گیا ندرت پھٹی پھٹی آواز میں بولی میرا گلہ خوشک ہو چکا تھا کوشش کے باوجود کوئی آواز موں سے نہ نکل سکی میں پھٹی آنکھوں سے ندرت کو دیکھتا رہا وہ بے چین نظر آ رہی تھی تقریباً بیس منٹ گزر گئے پھر میں نے بہت دور ایک انسانی ہیولہ دیکھا اور سنبھل گیا پرس رار چاندرین تحدی نگاہ بکھری ہوئی تھی چند لمحات میں میں نے پہچان لیا وہ سیمبو تو رہی تھا لیکن اب وہ دو پیروں پر آ رہا تھا میں متاجبانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ قریب آ گیا ہائیسہ گو مین گو مین اس کی آواز اُبھری اور ندرت کے حلق سے ایک پرمسررت آواز نکل گئی سیمبو تو رہ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا ہماری محنت باراور ہو گئی گازالی گو مین جہاں موجود ہے بلاہر ہم نے اسے تلاش کر لیا میں بمشکل تمام خود کو سنبھال سکا تھا میں نے ندرت کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھیں حسبے معمول ہو گئی تھی وہی خمار بھری آنکھیں جو ذہن پر سہر تاری کرتی تھی لیکن جو چند لمحات قبل قطعی غیر انسانی ہو گئی تھی کہاں ہے وہ ندرت نے اشتیاق بھرے لہچے میں پوچھا ان چٹانوں کی دوسری طرف ایک وادی میں تنہا ہے نہیں وادی میں ایک کافلہ نظر آتا ہے بہت سے یاوک اور بہت سے چھولداریاں جن کے درمیان آگ روشن ہے کون لوگ ہیں وہ میں نہیں جان سکا کیا تم نے گو مین کو دیکھا نہیں دیکھنا ضروری تو نہیں تھا فضاؤں میں اسے محسوس کیا کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا ہاں میں اسے سونگ چکی ہوں ندرت نے جواب دیا سیمبو طورہ میری طرف متوجہ ہو گیا تم خاموش یوں گازالی تمہاری گفتگو سن رہا ہوں میں نے آہستہ سے کہا بلاہر ہم گو مین کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ وادی میں موجود ہے وادی میں موجود دوسرے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی میں نے سوال کیا بہت لوگ ہیں اور زبردست سامان سے آ راستہ ہیں کیا ہم اسی وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں ہاں راستے دشوار ضرور ہیں لیکن میں تو میں وہاں تک لے جا سکتا ہوں سیمبو طورہ نے جواب دیا تو پھر چلو ہمیں ان پر نگاہ رکھنا ہوگی میں نے کہا اور سیمبو طورہ تیار ہو گیا اب وہ انسانوں کی مانت سفر کر رہا تھا اور ہمیں راستوں کے پیچ و خم سے آگاہ کرتا جا رہا تھا بے شمار چٹانوں کے درمیان سے گزرنا پڑا حیبتناک ندی کے سرے سے گزرتے ہوئے بلاخر ہم ایک مسطح جگہ پہنچ گئے یہاں کوئی سو قدم چلنے کے بعد دھیلان شروع ہو جاتی تھی اور انہیں گہرائیوں سے روشنیاں ابر رہی تھیں ہم کنارے پر پہنچ گئے ہر طرح کی احتیاط ضروری تھی چنانچہ ہم کنارے پر لیٹ گئے اور یہاں سے نیچے وادی کا جائزہ لینے لگے تقریباً بیس خیمے لگے ہوئے تھے اور ان میں چراغاں ہو رہا تھا خاص قسم کی روشنیاں تھی جو یقیناً بیٹری یا جنریٹر سے لی گئی تھی لیکن جنریٹر کی آواز نہیں آ رہی تھی اس کے علاوہ جیسا کہ سیمبو طورہ نے بتایا تھا کہ بہت سے یاک بھی موجود تھے کچھ لوگ چلتے پھرتے بھی نظر آ رہے تھے دو تین جگہ علاو روشن تھے مجموعی طور پر ان لوگوں کی تعداد چالیس پچاس کے لگ بگ تھی میں یہ سب دیکھ کر ششتر رہ گیا تھا لسنرز یہاں پہ ہم ستائیسویں قسط کا اختتام کرتے ہیں معذرت خواہ ہوں کہ آدھی قسط تقریباً ایک ہفتے سے ریکارڈٹ پڑی تھی میں کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے طبیعت کل سے درست ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ قسط پیش کر دی دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ جیسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ